اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اردو حصہ گرامر میں ہم نے جو اردو کے محاورات ان کے معنی اور جملوں میں استعمال کے حوالے سے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کی آئی ہمارے ساتھ آج پارٹ سیون ہے سب سے پہنے ہمارے ساتھ محاورہ ہے چرکہ لگانا یعنی زخمی کرنا جوان بیٹے کی موت نے والدین کے دل کو بہت ہی سخت چرکہ لگایا چکے چھوٹ جانا یعنی حواس باختہ ہونا یا گبرا جانا انیس سو پینسٹ کی جنگ میں ہندوستان کی فوج کے چکے چھوٹ گئے تو جو جملے ہوتے ہیں بک میں میں وہی بیان کروں گا ٹیک ہے تو یہاں پہ یہاں اس لیے سے جو جملہ دیئے گئے میں نے بیان کر دیا آگیا ہمارے ساتھ ہے چار چاند لگانا مزید رونک بخشنا ٹیک ہے سوز صاحب کی دل فریب شاعری نے محفل کو چار چاند لگا دیئے ٹیک ہے اس طرح چٹے کا دودھ یاد آنا یعنی مسیبت میں آرام یاد آنا پولیس نے چور کی ایسی پٹائی کی کہ اسے چٹے کا دودھ یاد آگیا چھاتی پر سامپ لوٹنا یعنی حسد ہونا ہماری ایٹمی طاقتوں سے دشمنوں کی چھاتی پر سامپ لوٹ رہے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا نہایت شرمندہ ہونا تم بچے کو گرابی نہ سکے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تمہاری لیے یہی بہتر ہے نہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرو ٹیک ہے چراغ سہری ہونا ٹیک ہے مرنے کے قریب ہونا بوڑا آدمی بیماری کی وجہ سے بہت نڈال ہے لگتا ہے کہ وہ چراغ سہری ہے آگے ہمارے ساتھ ہے حرف آنا بدنامی ہونا بری آدات فوراں تر کر دو ان سے تمہارے خاندان کی عزت پر حرف آئے گا حواس باختہ ہونا پریشان ہونا سامپ کو سامنے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا حرف گیری کرنا اعتراض کرنا کون ہے جو علامہ اقبال کی شاعری پر حرف گیری کر سکے حق آدھا کرنا یعنی انصاف کرنا اس نے اپنے ملک کی اپنے مالک کی خاطر جان دے دی بے شک اس نے وفاداری کا حق آدھا کر دیا تو اس کے ساتھ ہم نے اس کا جو پارٹ سیون ہے وہ مکمل کر لیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی